موسیقی ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہے اور ان کے مقابلے پہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے کاخذات نامزدگی منظور نہ ہو سکے اور منظور نہ ہو سکے یا منظور کروائے نہیں گئے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہرحال پی ٹی آئی کیا کینڈیڈیٹ جو سکپ کر گیا اور ان کی جگہ پہ جو اسلم گل صاحب ہیں پیپلز پاریٹی کے وہ آگے جو پہلے سے اندازہ تھا کہ ایسے ہوگا اچھا بہرحال ایک تو پی ٹی آئی کی سیچویشن چونکہ بہت خراب تھی مہنگائی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے اقدامات یا جو بھی مطلب ہم کہتے ہیں پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی جیسے بھی تھا بہرحال پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لائی برنا اگر وہ گئے تھے تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا بھی آ سکتا تھا لیکن شکست کے خوف سے شاید اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لائی گیا 133 اہم حلقہ ہے جہاں پرویز ملک کی اہلیاں جو ہیں وہ اس وقت الیکشن لڑے رہی ہیں اور ان کے مقابلے پہ اطلاق گیلک پیپلز پاریٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کی ظاہر ہے کوئی بھی کسی قسم کی ورث پیپلز پاریٹی کی پنجاب میں تو سیرے سے ہی نہیں ہیں اور وہ مطلب بڑے کینڈیڈیٹ کے سامنے آئیں جو بہت مضبوط حلقہ ہے اور پرویز ملک جو انتقال کے بعد ان کے اہلیا یہاں پہ لیکشن لڑے رہی ہیں یہ حلقہ بڑا مضبوط گھر سمجھا جاتا ہے یہ ٹوٹل بزنس کمیونیٹی ہے یہاں پہ مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مرڈل ٹاؤن کے ساتھ جو مرڈل ٹاؤن لنک روڈ ہے آپ کا جوہر ٹاؤن ہے اور یہ آگے انسٹیٹوٹس ہیں اور مارکیٹس ہیں تو یہ پڑے لکھے لوگوں کا علاقہ سارا ہلکا ہے تو یہاں پہ بہت جو اینا ٹف مقابلہ تھا لیکن اصلاً جب سامنے آئے تو آپ جن سمجھے ہیں کہ مکابلہ بنتا ہی نہیں ہے پیپر سپائٹر کے کانڈیڈیٹ کا اور مین لیگ کے کانڈیڈیٹ کا وہ بھی اس میں مجبوط کانڈیڈیٹ کا اچھا تو ابھی ہم ویڈیو کی بات کریں تو ویڈیوز کا تو موشن بہار ہے اس کے پیپر سپائٹر صاحب نے چند دن پہلے یہ بات کر دی تھی کہ ابھی آنے والے دنوں میں بہت سی اہم ویڈیوز آنے والی ہیں تو وہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جس میں پہلے تو یہ پیپر سپائٹر کا تو یہ الزام لگایا جا رہا تھا مین لیگ کی طرف سے کہ وہ ویڈیوز کی سریدوں فروسٹ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں تو ویڈیوز ہم نے نہیں لائی گئی کہا گیا اور اس بات کے انکانات بھی مجید تھے کیونکہ پیپر سپائٹر کی ورد تو سلکے میں بلکل نہیں ہیں لہٰذا پیپر سپائٹر کی خریدے فروسٹ کی طرف آ سکتی ہے لیکن مین لیگ جو اس کی سیٹیویشن جو ہے کہ آپ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں یہ نظر آیا ہے کہ ان کے پولنگ چیمپس جو ہیں وہ بھی خاصہ راشنی ہوتا ہے زیادہ تائم میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انہیں انڈرسکیڈ ہے کہ یہ بلا مقابلہ جیسے سیٹ ہے وہ ون کر لیں گے اور وہ مخالق ہے اس کی زمانت بھی جاتے جائے گی لیکن یہاں پر ایک سپوری سٹوری میں ایک پیس ٹائر آس ویڈیو آگئی نون لیگ کا کیمپ جس میں دکھایا گیا اور نون لیگ کا کیمپ دکھا کے اس میں کچھ لوگ بیٹھیں ہیں اور وہ دو دو ہزار روپے دے رہے ہیں اچھا یہ ویڈیو ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں آپ اگر اسے مور سے دیکھیں تو یہ ایسٹی کیمپ سے بنی ہوئی ویڈیو ہے بلکل کلیر ہے اور یوں نہیں محسوس ہو رہا ہے یہ چھپکے بنائی گئی ہے ویڈیو بلکل اکلائے دیتی کے ساتھ ایون اتنے قریب سے بنائی گئی ہے کہ اس کی آواز تک سے واضح طور پر سنی جا پا رہی ہے لوگوں کی اچھا اس میں ایک سین یہ جو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور ریپیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ اسے گھوڑ سے دیکھیں کہ یہ خاتون جو دو ہزار روپے ہاتھ میں پکڑ کے اجار ہی ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ گذرتے ہوئے دو ہزار روپے کو ایسے اپنی انگلیوں سے اس نے الگ کیا اور ایسے کیمرے کو دکھا کے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے یہ پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ٹو تھوزن روپیز دکھا کے تاکہ یہ جو آگے بات آنے والی تھی کہ دو دو ہزار روپے بانٹ رہے ہیں تو یہ ویڈیو یہ گئی ہے ویڈیو تو الیکشن کنیشن نے بھی اسے فیق قرار دے دی اور بات آگے بڑھ گی اچھا تو اب یہ مطلب جو ہلکہ اب یہ ویڈیو کا جو معاملہ ہے ہم اگر اس میں دیکھیں کہ ویڈیو تو آگی ہوگی اب اس کی فرانزک بھی ہو سکتی ہے کہ ویڈیو کہاں سے آئی کیسے آئی اور اگر وہ جو کیمپ استعمال ہو رہا ہے وہ نین لیگ ہی کا کیمپ ہے تو نین لیگ کو تو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کب ہوا ہوا تو ہے اگر وہ کیمپ نین لیگ ہی کا ہے تو نین لیگ یہ پتہ لگا سکتی ہے کہ یہ کیسے ہوئے اور جن کرداروں نے کیا ان کرداروں کو سامنے لائے جا سکتا ہے اور وہ کردار سامنے آنے چاہیے اور اگر نین لیگ اس میٹر کو انتخابات سے پہلے پہلے پانچ تاریخ سے پہلے پہلے بے نکاب کر دیتی ہے اچھے انداز میں تو نین لیگ جو پہلے ہی وینن پوزیشن میں ہے تو اس کی پوزیشن اور زیادہ بیٹر ہو جائے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ مطالبہ عوامی حلقوں کی طرح سے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی فرانسک رپورٹ ہونی چاہیے اور یہ دیکھا جانا چاہیے جو کیمپ ہے یہ تو واضح تو نظر آرہی ہے چیز یہ کون سا کیمپ ہے اور اس میں یہ واقعی رہی پہ بنی ہے ایسے یا عام لوگ خالی کیمپ کو دیکھ کے کچھ دیر کے لیے اندر چلے جو انہوں نے بنائی یا نین لیگ میں سے کچھ لوگوں نے بنائی کن لوگوں نے بنائی جن لوگوں کو پیسے دیئے گئے وہاں پہ ان کے چہرے بھی واضح ہیں دیکھا جا سکتا ہے تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے پبلک بہرحالی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بسکل ایکشن کمیشن نے کلیئر کر دی ہے لیکن پبلک کی ڈیمانڈ یہ کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ الزام تو مسلسل موجود ہے نین لیگ پہ کہ نین لیگ پیسے بانٹ رہی ہے تو اسے کلیئر ہونا چاہیے اچھا تو اور کیا بات کی جائے سب تیس میں ٹھیک بات کی نا تک میں آپ کو دیکھ اس طرح زیادہ کیونکہ وہ تو ایک ہی ہو گیا نین لیگ کا اچھا تو اب جو کرداروں کی بات ہے کہ ویڈیوز بنانے والے جو کردار ہیں کون ہے کون ہو سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے والے کردار ان کا سامنے آنا ضرور ناظرین ہماری کچھ ویڈیوز ایسی آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم عوام کی رائے کہ ہم ان حلکوں میں جہاں پہ یہ پیسے تقسیل کرنے والا کیمپ ہے اب اس کیمپ کا بھی دوبارہ وزید کرتے ہیں تو ناظرین اس حوالے سے آپ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بل کے بٹن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو تواتر کے ساتھ آتا رہے کیونکہ آگے جو ہے نا پائن تاریخ تک ہم بھرپور طریقے سے اس کی کوریج آپ کے سامنے لانے والے ہیں خدا حافظ